ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کر رہی جی آپ لوگ بتا دیں کسان مہلاو کا جتھا کا جتھا پہنچا دل لی جی امودی سرکار کی بڑی مشکلیں اس کے بارے میں آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ مہم آپ کو بتائیں گے کساروں کا بڑا فیصلہ کہا ابھی ایم ایس پی نہیں ملتی ہے تو اتنے برے حالات ہیں ابھی قانون لاغو نہیں ہوا ہے تو اگر لاغو ہو گیا تو سوچیں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر بتاتے ہیں آپ لوگ کو جگہ جگہ تھالی پیٹ کر مودی کا بھائش کر مودی کے دیش سمبودت کرنے پر بھڑکے کسان اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ مہم آپ کو بتائیں گے رویش کمار کے خوف سے کافی بی جے پی دراصل رویش کمار کے پرائم ٹائم پر غائب ہو جاتا ہے ایر ٹیل پر بلینک پڑ جاتا ہے جو رویش کمار انڈی ٹی وی پر جو پرائم ٹائم پر ان کا شو آتا ہے اس سے ڈر گئی بی جے پی تو اب اس طریقے کا کھیل کھیل لائی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ مہم آپ کو بتائیں گے اگلی بگ بریکنگ مہم آپ کو بتائیں گے دسلاب لوگ بتا دیں موڈی کے سمبوت پر اٹھائے لوگوں نے سوال کہا کچھ کسانوں کو ساتھ میں لے کر انہیں اصلی کسان بتایا جا رہا ہے جبکہ اصلی کسان تو بارڈر اوپر ڈٹے ہوئے آپ لوگ بتا دیں ایک اور چٹھی مل چکی کسانوں کو پی ایم کی طرف سے ایک اور چٹھی بھیجی گئی ہے جس پہ آج بیٹھک بھی ہے کسانوں کی اس کے بارے میں آپ کو وستہ سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے مدھے پردیش کا کھل گیا راز آٹھ ہزار روپے سمان ندی یوجنہ کے دوارہ کسان کے کھاتے میں آٹھ ہزار ڈالے جاتے ہیں اور دس ہزار وصولی کے لیے آ رہا ہے نوٹس سوچئے اب آپ دس ہزار کا نوٹس بھیجا جا رہا ہے اور آٹھ ہزار روپے بینک میں ڈالے جاتے ہیں اور پی ایم موڈی نے دو کروڑ لوگوں کو سات کروڑ لوگوں کو دو دو ہزار روپے دینے کی بات کی کسانوں نے کہا یہ خیرات نہیں چاہیے دوستو دو ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتائیں ابھی آپ مارکٹ جاؤ گے دو ہزار یوں اڑ جائیں گے جیب سے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کسانوں سے ہی لوٹ کے ان کو صرف دو ہزار دی جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں آج پورے دیش میں موڈی کے جس طریقے سے موڈی جی سمبوت کر رہا ہے دیش کو اس کو لے کر کسانوں نے ہلا بول دیا ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر کسان پریشان ہو رہا ہے موڈی سرکار لگتار اپنے میں اپنے اپنے میں لگیوی جی ہاں فیلال یہ تینوں کالے قانون واپس لے لے سرکار یہ دیش کو سمبوت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا چند لوگوں کو کھڑا کر لینے سے یا پھر چند کسانوں کو اپنے ساتھ لے لینے سے وہ کسان نہیں ہو جاتے دوستو دراصل بی جی پی کے جو لوگ ہیں وہ لگتار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جو اصلی جو فارماس ہے یعنی جو اصلی کسان ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ بی جی پی کے ساتھ ہیں تو پھر یہ جو لاکھوں لوگ لوگ بیٹھے ہوئے جو ٹکری بارڈر پر سنگو بارڈر پر اور بھی جگہ جگہ جتنے بھی بارڈر ہیں وہاں پر تو پھر یہ کون ہیں یہ لوگ یہ جو ہائیوے پر بیٹھے ہیں اب آپ خود سوچئے کہ بی جی پی ایک طرف تو بات چیت کی بات کرتی ہے حالانکہ بی جی پی نے کھلے مند سے پھر سے ایک اور لیٹر بھیجا اور اس میں یوں بھی لکھا کہ آپ وقت اور جگہ ہمیں بتا دیجئے کم ملنا ہے ہم آپ سے ملنے کو تیار ہیں فیلائل کسانوں کی اس پر بات چیت جاری ہے بڑے چلیے بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی اور آپ لوگ بتاتے ہیں رویش کمار کے خوف سے کافی بی جی پی دوستو آپ لوگ کو تو یادی ہوگا ابھی کچھ دن پہلے رویش کمار کو دھیرو کول آئے تھے کچھ لوگ بولا ہے تھی تھی جو ہے یہاں پر ہندو ورہدی ہے رویش کمار سے کچھ لوگ بولا ہے تھی تو تھی دیج درو ہی ہے یہ وہ اندھ بھکت تھے جو کہ بی جے پی کی آئی ٹی پیڈ آئی ٹی سیل کے لیے کام کرتے ہیں بہت سارے کول آئے رویش کمار کو ماننے تک کی دھمکی دی گئی لیکن رویش کمار صاحب نے ہمیشہ سج بتایا اب ڈی ٹی وی پہ جو پرائیم ٹائم پر شو آتا ہے اس کو لے کر رویش کمار کو دھمکیاں ملنے لگی ہیں دراصل ہو کیا رہا ہے کہ اے ٹیل کی چھتری سوچیے اب آپ اب بی جے پی نے نئی سازش نکال لیے کہ جگہ جگہ رویش کمار کی آواز نہ پوچھ پا اس لیے جہاں جھا ڈیش کنیکشن ہے وہاں وہاں یہ پرابلم آ رہی ہے اے ٹیل کی چھتری اب آپ خود سوچ لیجیے کہ بی جے پی چاہ رہی ہے زیادہ سے زیادہ سچ لوگوں کو پتا نہ چلے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی ایک بار پھر سے سبیت پاترہ فسا جی ہاں دوستو بس سبیت پاترہ کو راہل گاندھی یاد آ جاتے ہیں جب بھی کسی سوال کا جواب پوچھو تو اس کو صرف اور صرف جو راہل گاندھی کا نام یاد آ جاتا ہے کہ راہل گاندھی سے پوچھ لو جب سبیت پاترہ کی جب تک کوئی بیزتی نہ کر دے اور جب تک وہ اپنی بیزتی نہ کرا لے لائف ڈیویٹ میں وہ اٹھتا نہیں ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ بی جے پی کا پروکتہ ہے یعنی کہ سپوک پرسن ہے اب بی جے پی کے پروکتہ یعنی کہ سبیت پاترہ جو کہ بی جے پی کا سپوک پرسن ہے اس کی روحن گپتہ صاحب نے جم کر لے لی یا پھر یوں بھی کہہ سکتے کہ کہہ کر لے لی لائف ڈیویٹ میں تین بل کو لے کر بڑے بڑے سموات دے رہی تھا سبیت پاترہ کہ یہ بل تو بہت اچھا ہے کانگریس بھڑکا رہی ہے کسانوں کو تو یہاں پر جو کانگریس کے بی جے پی کے سپوک پرسن سوری کانگریس کے سپوک پرسن جو ہیں آپ لوگ بتا دیں انہوں نے صرف دو منٹ میں روحن گپتہ نے بولتی بند کر دی سبیت پاترہ کی روحن گپتہ نے کہا کہ مجھے ایک بات بتا دی یہ صرف کہ ان تینوں بل کا نام کیا ہے ان تینوں بل کا جو بھی آپ بولا کہ بہت فائدے ایم ایس پی ہے یہ ہے وہ ہے اس تینوں بل کا نام گناہ دو سبیت پاترہ چپ سبیت پاترہ کو نام ہی نہیں پتا سبیت پاترہ کو جب جواب نہیں آیا تو سبیت پاترہ انکہ کہ راہل گاندھی سے پوچھو اب سوچئے دوستو لائف ڈیویڈ میں سبیت پاترہ کی نولیج زیرو ہے اس کو ایک انڈا دیا جاتا ہے آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کو ایک اور لائف ڈیویڈ یاد ہوگی جب ان کی لائف ڈیویڈ ہوئی تھی گورف بللہ کے ساتھ گورف بللہ کے ساتھ گورف بللہ کے ساتھ ان کی لائف ڈیویڈ چلی تھی اور انہوں نے جب یہاں پر گورف بللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کوویٹ کوویٹ بہت کر رہا ہو تو مجھے آپ کوویٹ کا جو یہاں پر ماہ نے بتا دے کوویٹ کیا ہے اس کو لے کر بھی ان کی بولتی بند ہو گئی تھی جی آپ کو یاد بھی ہوگا اس میں جب یہ لوگ آپس میں بھیڑے تھے تو ایسے میں پھر سے ایک بار ثبت پاترہ کی جو یہاں پر پول کھلتی بھی نظر آ گئی ہے یہاں پر آپ لوگ خود سوچ سکتے کہ یہ بی جے پی کے لوگوں کو خودی کو ان تینوں کالے قانون کا نام نہیں پتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جیے دو تو راکش ٹکیس کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ کہا یہ لوگ جاننا چاہتے کہ گولا لاتھی کیا ہوتی ہے جی ہاں گولا لاتھی کے بارے میں کافی ویڈیو وائرل ہوا راکش ٹکیس کا انہوں نے گولا لاتھی کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ دلی فلال چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے بھئی یہ جو آندولن ہے راکش ٹکیس نے پہلے ہی سنکیت دے دی ان کا کہنا یہ جو آندولن ہے یہ بھئی دیکھو تھوڑا بڑا تو چلنے والا نہیں ہے گرمی بھی آئی گی اب گرمی میں ہم لوگ کام بیٹھیں گے اب سب سے نیچے جو ہے اب تو جو ہے یہاں پر نیچے کا گھیرہ ہوئے گا جی ہے راکش ٹکیس نے صاحب بول دیا کہ اب تو دلی میں رستے بن چکے ہیں اب چاروں طرف گھیرہ ہوئے گا ان کو ایسا ماننا ہے راکش ٹکیس کا کہ سرکار جب تک نہیں صدرے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے ہم تو بھئی اب گرمی بھی آنے آلیے تو اب جو پل کے نیچے کی جگہ ہوتی ہے اب وہاں پر بھی جو ہے دھرنا دیں گے گرمی میں اس کو سمالیں گے تو سیدھے سیدھے راکش ٹکیس کا بڑا حملہ پڑا مودی سرکار پر راکش ٹکیس نے یہ سنکیت دے دیئے ہیں کہ یہ آندولن لمبا کھچنے والا ہے سرکار جب تک نہیں صدرے گی راکش ٹکیس کا صاف کہنا ہے سرکار جب تک نہیں صدرے گی تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جی ہاں راکش ٹکیس نے کہا کہ وہ جو ہے یہاں پر اس چیز کو لے کر ایک دم شور ہے کہ ان کو جو ہے یہ آندولن آگے لے کر جانا ہے چاہے گرمی آ جائے بارش آ جائے یہ آندولن ایسا ہی چلتا رہے گا یعنی کہ سیدھا سیدھا مودی سرکار پر وار کر دیا ہے اب آپ خود سوچ لیجی کہ مودی سرکار کو کتنا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے جب لوگ سمجھ پا رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا آ رہی کسانوں کو چٹھی بھیج کر مودی سرکار نے مانگا سمیں کسانوں نے کیا جو ہے آپ لوگو بتا دے مودی سرکار کے پرستاؤ پر سوچ سمجھنے کا وچار کسانوں کو ایک اور پتر بھیجا گیا ہے اس پر سوچ وچار چلنا ہے آج بیٹھک بھی تھی کسان جو ہے اپنا فیصلہ بتائیں گے کب وہ ملنا چاہتے ہیں سرکار سے لیکن سب سے بڑی بات جو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اصلی کسان تو ہمارے ساتھ ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کون ہیں اب آپ خود سوچئے کہ ایک طرف کسانوں کو پتر بھیجا جاتا ہے دوسری طرف بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ اصلی کسان تو ہمارے ساتھ ہیں پوری بی جے پی کی پوری بی جے پی کے جو لوگ ہیں گرہ منتری امیش شاہ سے لے کر تو آپ لوگ بتائیں رکشہ منتری راجنات تک سب لوگ لگ گئے اپنے اپنے کام پر آج دیش کے کسانوں تک وہ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں سب لوگ پی ایم موڈی کا جو سمبوچ چل رہا ہے اس کا ویڈیو جو زیادہ زیادہ پہنچائیں گے کسان تاکہ اس کو سمجھ پائے دوستو ایک بات بتائیے اتنے دن سے کسان کیا کر رہا ہے کیا اتنے دن سے کسانوں کو گھانس کھلائی جا رہی ہے یا پھر کسان جو ہے سمجھ میں نہیں آرہا کسان کو تو پھر یہ سمبوت کرنے کا مطلب کیا کسانوں کو پتا ہے کہ تین کالے قانون ہیں ان کو رد کرانا ہے لیکن سمبوت کرنے سے موڈی سرکار کیا بتانا چاہتی ہے کہ کسان مان جائیں گے یا پھر وہ یہ جو تینوں کالے قانون لائیں یہ بلکل صحیح ہے ابھی میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں بھوپال کا ایک قصہ آیا ہے جن کو آپ لوگ بتا دے آئے کر ویباک کا نوٹس بھیجا گیا ہے وصولی کے لیے دس ہزار روپے کسان سممان نے دھی یوجنہ کے تحت ان کے اکاؤنڈ میں آئے تھے آٹھ ہزار روپے اب ان سے دس ہزار روپے وصولی کی بات کی جا رہی ہے ان کے پاس صرف ایک ایک اکر زمین ہے وہاں پر کئی لوگوں کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے جن کے اکاؤنڈ میں آٹھ ہزار آئے اور مانگے دس ہزار جا رہا ہے یعنی کہ موڈی سرکار دے تو رہی آٹھ لے رہی ہے وصول کر رہی ہے کتنا دس منافع سمید اب کسانوں کو کہنا ہے کہ ہمارے یہاں تو اناجی نہیں ہوا آپ کے سویا بھی نہیں ہوا ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہ آئے کر ویباک کو یہ پیسہ چاہے وہ جو بھی کرنے تو آپ سوچی دوستو ان لوگوں کے اوپر کاروائی ہوگی انہوں اٹھا کر لے جا جائے گا ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اور سرکار جو کہہ رہی ہے کہ ہم دو دو ہزار روپے بات رہے ہیں سترہ کروڑ لوگوں کو آج کسانوں نے اس کی بھی پول کھول دی کہا کل جو خاد پچیس سو روپے میں آتا تھا آج وہی خاد سات ہزار روپے میں آ رہا ہے تو سرکار ہم سے سات ہزار لے کر دو ہزار دے رہی ہے دوستو سوچنے والی بات ہے سات ہزار جیب سے جا رہا ہے پھر دو ہزار آپ کو ملنا ہے سوچیے کہ دو ہزار روپے مہینہ بھی آپ کو ملا ان دو ہزار روپے میں آپ کیا اکھار لوگیں دو ہزار روپے میں اگر آپ ابھی نکلو گے مارکٹ سبزی لینے میں آپ کے دو ہزار روپے ختم کیا دو ہزار روپے بہت بڑی رقم ہے کیونکہ بھئی ہے جو پی ایم موڈی کہہ رہا ہے دو ہزار روپے ملیں گے تو ایک کام کریں گے ہم دو ہزار میں پہلے تو آپ اور ہم مل کے ایک کار خریدیں گے پھر ایک ٹریکٹر خریدیں گے پھر بڑیا سے ایک فارم ہاؤس لیں گے اس میں بڑیا سے کھیتی کریں گے اناج بھریں گے اور پھر بیچیں گے کیونکہ بھائی دو ہزار بہت بڑی رقم ہے اس میں یہ سب ہم اور آپ خرید سکتے ہیں سوچیے دوستو بی جے پینے دیش کو لاکر کہاں کھڑا کر دیا ہے یہ آپ کے سوچنے والی بات ہے اگر آپ بھی شانتی پورڈھن سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہو کہ یہ سرکار صرف تانہ شاہ سرکار ہے اور اس کو صرف تانہ شاہی آتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بند ماترم ہم پھر سے لے کر آ چکے آپ لوگ